السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے اور سب کو رمضان مبارک یہاں پر میں بنا رہی ہوں ہیر آئل کی ایک ریسپی ہے آپ اس کو بنائیں پورا رمضان لگائیں اور ایت پر اپنے اچھے اچھے بال سب کو شو کر رہے ہیں سو اس کو بنانے کے لیے میں لوں گی سرچوں کا تیل ایک کا پیلو ویرا آئل دین سے چھوڑے خانے کے چنمچ ویٹیمنسی کے کیپسولز پانچ لیسن دو پیاز ایک چھوٹی سی اور میٹھی دانا لیں گے ہم تقریبا دو ٹیبل سپون اس ویڈیو کو آپ نے فل وچ کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے ہفتے میں کتنی بار آئل کو لگانا ہے اور آپ نے کتنا ٹائم لگانا ہے اور کس طریقے سے ہم اس کو پکا کر اپنا آئل ریڈی کریں گے اور سب سے پہلے ہم یہاں پر پتیلی کے اندر آئل ڈال لیتے ہیں سرسوں کا تیل اور اس کو گرم کرنے کے بعد اس کے اندر میں ایڈ کروں گی لیسن اور پیاز پیاز چھوٹی سائز کے لیے لیں اس کو کٹ کر لیں اور لیسن کو بھی سینٹر مسے سے کٹ کر لیں اور جی اس کو ہم نے میڈیم ٹو لو فلیم پہ کک کرنا ہے آپ نے جلدی نہیں کرنی کہ میں جلدی جلدی آئل بنا کر رکھ لوں آرام سکون سے آپ نے اس کو بنانا ہے سو اس کو ہم کک کریں گے پانچ سچی منٹ لگیں گے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا آپ کو جہاں پر اس کا گولڈن کلر آ چکا ہے لیکن ہم نے اس کو گولڈن براؤن کلر میں کنورٹ کرنا ہے سو دو تین منٹ اور پکانے کے بعد جب اس کا گولڈن براؤن سا کلر آ جائے گا لیسن کا اور پیاز کا تب ہم پیاز کو ریموو کر لیں گے آئل میں سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت اس کا اچھا گولڈن براؤن کلر آ چکا ہے اس کو میں ریموو کر دوں گی آنچ آپ نے بن کر دینی ہے بالکل تاکہ نکالتے نکالتے پیاز زیادہ براؤن یا بلیک نہ ہو جائے تو ٹویلے کو بن کرنے کے بعد ہم پیاز کو نکال لیں گے اور میڈیم سے ٹیمپریچر کے آئل کی اندر مٹھی دانے کو ہم ایڈ کریں گے آپ نے گرم گرم آئل میں فوراً مٹھی دانے کو ایڈ نہیں کرنا اس طرح آپ کا مٹھی دانہ جو ہے اوپر سے جل جائے گا آپ نے میڈیم ٹیلو فلیم پیس کو کوک کرنا ہے تاکہ لائٹ سا گولڈن براؤن سا اس کا کلر آجائے اس کو میں کوک کر رہی ہوں اچھا جی یہ آئلنگ آپ نے جو کرنی ہے اس کی میں آپ کو اکٹیپ دے رہی ہوں آپ نے اس آئلنگ کو ہفتے میں دو بار کرنا ہے ٹھیک ہے جی ہفتے میں دو بار آپ نے آئلنگ کرنی ہے آپ ڈیل سیلیکٹ کر لیں آپ نے کس کس ڈے آئلنگ کرنی ہے اور یہاں پر میں نے مٹھی دانے کا کلر گولڈن براؤن ہو چکا ہے اس کو اب میں نکال لوں گی باہر سٹین کر لوں گی اس آئل کو اچھا جی سٹین کرنے کے بعد میں نے آئل کو کپ کے اندر ہی ڈال دیا واپس اور جب یہ تقریبا تھوڑا تھنڈا ہو گیا پھر میں نے اس کے اندر ایلویرہ آئل ڈالا اور اس کے اندر اب میں ڈالوں گی وائٹامن سی کے کیپسلز جو میرے پانچ رکھے ہوئے ہیں ان کو میں ڈال دوں گی اس کو ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو مکس کرنا ہے ایک بوٹل میں فل کر لینا ہے اور آپ نے اس آئل کو ہفتے میں دو بار لگانا ہے اور چار سے پانچ گھنٹے آپ نے اس کو مکس لگانا ہے اگر آپ اوور نائٹ لگائیں تو زیادہ بہتر ہے زیادہ تو ریزلٹ آئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تھانکیو سو مچ فر واشنگ اللہ حافظ